موسیقی 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 کہا بیاور میں بی جے پی کی لہر ہے کی کاؤنگرس کی لہر ہے بیاور میں کس کی لہر ہے بی جے پی کی لہر بیار کا اندر موڈی 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 اللہ بیار کا اندر جب میرای کہ یہ سکل اور تسلات گر بودر گر destruño اور آج بھی سنگر سنجھی نے گرامیٹ سہتر میں جل اور جیون جیلے کے لیے انہوں نے سنگرس کیا دو سو نینیانو گاؤں میں آج انہوں نے جل پیلایا پانی پیرایا سارا کچھ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وکاس نہیں ہوا وکاس آپ دیکھو سڑکے کیسے نہیں بنی پہلے بہت حالات کرافتی آج ستر سال سے سنا ستر سال سے راہت کر رہے تھے کانگریس ستر سال سے کانگریس راہت کر رہی تھی میری بات سنو بچ سال ابھی موقع ملا باتیں انتبالڈی ہو لیکن کام ہوا کیسے نہیں ہوا کام آپ سڑکے دو گاؤں میں جا کے کسے نہیں بنی ہمارے پر بکٹیاں ہو رہے ہیں ڈالے دیکھو ابھی خراب ہے چانگیر دیکھو چانگیر اندر دیکھو خالت خراب ہو رہی سڑکو کی سب چرپ سے بہت خراب ہو رہی سڑکی خالت بڑی خراب ہے مہار نایہ سمارٹ ٹانگریس جیتے گی ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آتے ہیں کئی سارے مددے ہیں لیکن پانی اور سڑک کا مددہ لیکن سوال ہے کہ اتنے سارے سمسیاں ہیں بیعور میں تو پھر سمادھان کیوں نہیں ہو پاتا اور سمادھان اگر ہو رہا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ جیت مل رہی بی جے پی کو اور کانگریس پھر گڑھ میں سیندھ لگا کیوں نہیں پاتی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چائے پر چٹھا جاری ہے بیعور میں ہم اس وقت موجود ہیں کچھ اور جنتہ کے سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد میں جواب لوں آپ کچھ بول رہے ہیں بتائیں آپ کو کچھ بولا ہے بیعور کو جلہ بنانے کا سیر ہے اشوگ گھلو جی کو اگر بیشنندہ جی سنکر سنگھ نے ایک دن بھی جلے کی مانگنی کی اور اشوگ جی نے جلہ بنانے اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سنکر سنگھ راوت جو ہے پیدل چل کر گئے تھے بانگر بیشنندہ کے ٹیم میں نہیں گئے یہ اشوگ جی کی ٹیم میں گئے اشوگ گھلو کی دہن ہے جلہ بنانے کا سیرے کسی ایک کو نہیں دینا چاہیے سورگی حیرہ سنگھ جی سے لگا کر ہمارے سبابتی نریج جی کنو جی سنکر سنگھ جی راوت چاہے کانگریس سے منو جی چوان ہے ان کا سیرے سب کو جاتا ہے بیعور کی جنتہ کو جاتا ہے نہیں کہ یہ ایک سیرے بسوگ جی گھلو بیعور کی جنتہ کو جاتا ہے یہ کریڈٹ لینے میں یہ صحیح ہے نا چھپنگ سے چھپنگ سے مانو چھپنگ سے مانگ ہو رہے تو آپ کانگریس کو ہی کیوں اشوگ گھلو ساپ پہلے نہیں سی ام تھے کیا پہلے ہی مانگ پہلے بھی رہ چکے ہیں اس وقت کیوں نہیں ملا اس میں جب یہ یو جنا بنی کہ ان کا سیرہ ہوا سارا مانگ ہوئی جو رائے سکان کے وقت ہی کیوں یادہ ہے چونہ کے وقت ہی کیوں یادہ ہے چونہ کے پہلے ہوا بجٹ میں پاس ہوا چونہ کے بعد میں آم جنتہ کو کریٹ جاتا ہے ام جنتہ نے سنگھرش کیا کانگریس بی جے پی نے سمجھے کیا مگر سنگھر سنگھر سنگھے نے بسندہ کی ٹیم میں کوئی جیلے کی مانگ نہیں کی دو بار بسندہ بھڑی یہ ست ہے بلکل بات سمجھا جیلے کی ست ملکہ ہے جکتی بھی سے اس کو ہم کریٹ نہیں دے سکتے اس میں کانگریس اور باس پر دونوں کا تھا اور یہ منو چونہ ہی پیر بھی کر رہا تھا شروع سے اس کے بعد پارشی نے بھی میند کری تھی آپ کو پتہ نہیں پارشی نے کیسے ساکریفائس کر گیا آگے تک بات کری دکھوا نہیں کیا ہم لوگوں نے آپ بات کر رہے ہیں لیکن بیکتویشش کی بات بھی کر رہے ہیں بولیں کہ سبھی پارٹیوں کی سہیوگ سے بیاور جلا بنا ہے کسی ایک پارٹی کے سہیوگ سے جلا نہیں بنا اور جنتہ کا پورا سہیوگ رہا ہر جگہ پیتل جانے میں ہے اور جانے میں ہے اور اسوک جنے سے ایک جلا نہیں ملا کے گنیس جلے بنا ہے بہت اچھا کام کیا بیاور میں جلا بنا ٹھیک ہے اب لیکن کیا جلا بننے سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے کام ہیں جو ادھورے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں یا پھر ایک چناؤں سے پہلے یہ کیا گیا کہ بھائی جلا آپ کو تحفہ دے دیا ہم نے جلے کا تحفہ ایک سبھاگیے کی بات ہے پرانتو بیوستاؤں کے ساتھ میں ہمیں لگاتا اور بیاور کو آگے بڑھانے کے لیے پرشاشنک اس طرح پر اس عمل کو دنگ سے نہیں کر پاتے ہیں اوڈیوگی کشتری کے اندر بیاور بہت پچھڑا ہوا ہے ہمارے آس پاس کے کشنگڑ بلوڑا اور جیپور کس طرح سے اوڈیوگی کشتری میں آگے بڑھ گئے ہیں ہمیں وگت ستر میں پانچ بار ہرطال کرنی پڑی اوڈیوگوں کو بند کرنا پڑا فیول سرچارج مفت کی گھوشناوں سے ہمارے جو سرچارج بڑھے اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ سواولمبن بڑے مفت کی یوجناوں ایک شتر کا وکاس نہیں ہوا ایک شتر کا وکاس ہو سکتا تھا ارکل کولین گاہ میں نہیں ہے ایک بہت امہالی ہے اور لیڈیز کا قرآن پچاس پرسنٹ ہونا چیئے دو مانگ ہمارے جللہ بننے سے ڈی ایم ایپ ٹی پھنڈ ہوتا ہے جو مائننگ کا ایک رویلٹی کا آتا ہے جو جللے میں آتا ہے پہلے بیعور بہت دور پڑتا تھا آج میرے سے جو آدیک تر جو اس کا خرچ ہے جو بھی منتری بنتا تھا وہ اپنے اچھتر ملے جاتا تھا اب جللے کے ڈی ایم ایپ ٹی پھنڈ کا جو بہت زیادہ تھا ڈی ایڑ سو کروڑ کی راسی ہے وہ بیعور جللہ بننے پر بیعور شہر کا سب سے بڑا بکاس بنے گا یہ مضبوطی سے ابرے گا اور بیعور کی جو محلہ سرکشہ کو لے کر بھی بیجے پی آروپ لگاتی ہے محلہ کیا سوچتی ہے بیعور کی محلہ یہی سوچتی ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا کچھ ہوا نہیں پر جو آروپ لگ رہے ہیں بلکل صحیح لگ رہے ہیں محلہ بلکل سرکشت نہیں ہے آئے دن کانڈ ہو رہے ہیں بالاتکار ہو رہے ہیں اور اتنے بیکار ہو رہے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی بچی عورت کوئی بھی سرکشت نہیں ہے اور یہ جو سلینڈر ہوئے ہیں تو سلینڈر کون سی بڑی بات ہوگی موڈی جی نے کیا نہیں کیا بہت کچھ کیا ہے موڈی جی نے پچھوٹر کے ٹیم رہے ہیں پچھوٹر کے ٹیم رہے ہیں بہت کچھ ہوا ہے یہ غلط ہے پندرہ سو روپے میں سلینڈر جو گیارہ سو روپے میں نریندر موڈی سرکار دورہ دیا جا رہا تھا اس کو ماننی ایشو گلو جی کی سرکار دورہ پانچ سو روپے پرتی سلینڈر پرتیک پڑیواروں کو دیا ہے اور ہزاروں لوگ اس سے لابانوید ہو رہے ہیں مانے میں آپ مہیلہ سرکشت کی بات کر رہے ہیں آپ وومن ویل فیر کی بات کر رہے ہیں گلز کولیج ماننی مکہ منتری جی نے بیعور کو دیا ہے ماننی مکہ منتری جی نے سرکشت کے لیے مہیلہ کو ساتھ گارنٹی ہو جنا دیئے پہلے آپ اس کا آرام شدین کیجئے جو بھی ایشو گلو جی نے کیا ہے ہم مانتے کیا ہے پر ابھی جو موبائل باتے ہیں موبائل آدھی عورتوں کو دس پرسنٹ عورتوں کو ملنا ہے بھائی کہ نبی پرسنٹ عورتیں لاتی چار سے مکت ہوئی ہے لاتیاں کھائیے عورتیں اور اتنی مار کوٹ ہوئی ہے جس کی حد نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو پانچ سو روپے سلینڈر سے رہت ملتی ہے پانچ سو روپے کے سلینڈر سے رہت ملتی ہوگی پر کیا کیا ہے باقی اور بھی تو چیزیں ہو رہی ہے جیسے ہمارے وسندرہ جی پہلے آئے تھے تو تیس پرسنٹ انہوں نے مہیلاؤں کو لیے کیرائے مکت کروایا اب یہ بولتے ہیں پچاس پرسنٹ یہ پچاس پرسنٹ کس ہوگی سمجھے راجستان میں گہلو سرکار کیریوں یوزنائے ہیں ان یوزناؤں کا فائدہ عام جنتہ تک پہنچ رہا ہے کیا نہیں پہنچ رہا ہے بھاجپا کے کارے گارتا ان یوزناؤں سے لابانویت ہے پرتیک پریوار نہیں پہنچ رہا بھائی صاحب نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا اپنے بیاورہ چہتر میں اسو گلوت آٹھ روپیوں میں مزدوروں کے لیے کھانا کر دیا تھاڑی اور نہیں دھواتا اور کیا اسو گلوت کا فائدہ کر رہے ہو آپ اسو گلوت یہ کہہ رہا ہے آٹھ روپیوں میں بھوجن آٹھ روپیوں میں بھوجن چلاؤں آتے ہی میرے بھوجن پہلے بھی سندرہ سرکار کے سنویے آن روپیوں میں بھوجن یہ آن روپیوں میں بھوجن مل رہا تھا آٹھ روپیوں میں مل رہا ہے آن روپیوں میں بھوجن آن روپیوں میں پانچ اکھو اور پہلے ٹنکی ساڑھے چار سنو ملتی تھا اب یارہ سو ہزار کی ملتی ہے مہنگا ہی بڑھی نا تو اس کا بھی ریٹ بڑھا نا ٹنکی کیسے بڑھی گیس کی ٹنکی کا ریٹ بڑھا پیٹرول کا ٹنکی ریٹ بڑھا وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گہلو سرکار کی یوجناوں کا اثر ہر دن پیٹرول کا ریٹ بڑھنا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مکہ منتری جی کہتے ہیں جیسے سرکاری ہسپیٹلوں میں دوائیاں فری ہیں تو ساری ساڑھے سا سو دوائیاں فری کر رکھی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ ہسپیٹل میں کرمچاری بیٹھتے ہیں تو پرائیوٹ کیوں دیکھتے ہیں پرائیوٹ دوائیاں کیوں لکھتے ہیں جیسے ہمارے امرتکور ہسپیٹل ہے اور بھی کوئی ہسپیٹل ہے سرکاری ہسپیٹل ہے اس کے اندر ایسی استدھی ہے آج مطلب کوئی بھی پیشنٹ چل رہا ہے چرنجی بھی یوزنا کی بات کر رہی ہے نا چرنجی بھی نہیں کر رہی ہوں چرنجی بھی یوزنا کا فائدہ چرنجی بھی یوزنا کا فائدہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے کیا علاج مفتی علاج مفتی علاج بیاؤر میں ہسپیٹل ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے بیاؤر کا اندر امرتکور چکت سے لیے چرنجی بھی بیماں کا لیے یہ بول رہا ہے جس کو تکلیب ہوگی وہ ہسپیٹل جائے گا تب بھی تو ملے گا یا عام جن کو مل جائے گا بھائی گھر بیٹے مل جائے گا یا کوئی بیمار بھی نہیں ہے اس کو ہی مل جائے گا کیا چرنجی بھی کا اشوک جی کی جو سات یوزنا ہی لاغو کیے اس کا راجستان ایک منٹ ایک منٹ اشوک جی گیلوت نے جو سات یوزنا ہی لاغو کیے اس کا لاغ پوری جنتہ کو مل رہا ہے سب باتوں چھوڑو بکات کی بات کر رہا ہوں میں بیاور کے لیے ہمارے جو سنے راجتان سرکار میں ہمارے گیلوت جی کی سرکار ہے پانچ سال سے چل رہی ہے بیاور میں ہمارے پارس جی پنجو پرتیسی تھی وہ بھی آج کی تاریخ میں جیسے محلو ویدائی سمجھو کانگرس کے تھے نا وہ تو مارس ویقاس کے لیے پیسے لات سکتے تھے لیکن پارس جی جنرم صاحب نے ایکٹی ہوئے ہی نہیں پہا سال کے اندر واپر چناؤں ہوڑے کے بعد اپس ایکٹی نہیں ہوئے پارس جی ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے کانگرس کے جو پرتیاشتی ہے وہ ایکٹیو چناؤں سے پہلے ہو ہر سمیں ایکٹیو ہے کانگرس پر کانگرس کا ہر ورکر آج کی تاریخ میں پارس مل جنرم جیت کیوں نہیں پہا رہے سر ایکٹیو سنو جیتیں گے ایکٹیو سنو جیتیں گے ایکٹیو سنیے پسلی بار سنکر سنگھ جی پیتالی زیار ووٹوز جیتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد پارس جی جین کو جب ٹکن ملا انہوں نے اس پیتالی زیار کوئی کھائی کو پار کر کے چار ایزار پر لاکر کھڑا کر دیا اگر بائدہ انہوں نے کام کیا ہوتا سنکر سنگھ جی نے تو یہ کھائی کیوں نہیں پڑھنی پائی کانگریس کی جیت کا دعویٰ ادھر بی جے پی کی جیت کا دعویٰ لیکن فیصلہ جنتہ کو کرنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پرتیاشی کا چہرہ دیکھ کر یا پھر گہلوت سرکار کی اجنائیں یا ادھر پی ایم موڈی کا چہرہ دیکھ کر ووٹ کیے جائیں گے یہ جنتہ تیہ کرے گی اور جنتہ پچیس نومر کو اپنا فیصلہ سنائے گی اور تین تاریخ کو تین دسمبر کو پتا چلے گا کہ سرکار کس کی بننے جا رہی ہے بیاور سے چائے پر چرچہ میں اتنا ہی شام چار بجے ہمارا خاص شوز ضرور دیکھیں بیاور سے شام چار بجے نمسکار